اگر آپ گرمیوں میں زیارت کا سفر کریں تو آپ کو سنوبر کے جنگلاز سے عجیب سا شور سنائی دیتا ہے جو کہ کسی کیڑے کی آواز ہوتی ہے جسے مقامی دور پر تازان کہا جاتا ہے ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات تھی جب ہمارے دوست محمود ترین نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں مجھے بہت عجیب لگتا تھا جب میں ٹی وی پہ دوسرے ممالک میں لوگوں کو کیڑے مکوڑے کھاتے دیکھتا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بلوچسان کے کچھ علاقوں میں لوگ ٹیڈڈی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ زیارت میں لوگ تازان جسے انگلیش میں سکائیڈا کہتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے مختلف اقسام کے ڈشز بناتے ہیں یہ کم چربی ہائی پروٹین والا ہوتا ہے پکانے کے بعد یہ مزیدار ڈش بن جاتا ہے اس وجہ سے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں مقامی افراد اسے بہت ساری بیماریوں کے لیے مفید مانتے ہیں اس فیڈیا میں ہم آپ کو تازان کے بارے میں معلومات دیں گے اس کو پکڑنے پکانے اور کھانے کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں دو قسم ہوتے یہ کالا ہوتا ہے یہ کالر توڑا برون ہوتا ہے یہ نسلہ جو ٹیڈی ہے آپ لوگ اس کو ملخ کہتے ہیں اس کا ایک نسلہ ہے کچھ لوگ کھتے ہیں مولا لوگ کے مکروھ ہیں اس کو آپ لوگ نہیں کھو لیکن علاقے کے لوگ کھتے ہیں شوق سے کھتے ہیں کچھ لوگ کھتے ہیں اس کا بہت آسان طریقہ بھی پکانے بہلے گرم پانی میں اس کو مارو بس گرم پانی میں ڈالو ہے خود بخود جیز وہ ہے مچلی کی طرح اس کے دو قسم ہے ایک قسم اس کا یہ ہے یہ والا ہے یہ قسم یہ ہے یہ اڑ نہیں سکتا ہے یہ پھر اڑ جاتا ہے یہ بلیک کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لائٹ براؤن کلر کا دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ براؤن کلر کا اتنا ہوتا نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی وائٹش اور اورنز کلر ہوئے ہیں یہ بلکل ہم لوگ کے مرے لیے اپنے لیے ایک یونیک ایکسپریئنس ہے فاسٹیم ہے اور منن ایک جہاں پہ گاؤں ہیں بڑا خوبچورتا تو وہاں ہم جاتے ہیں آج اپنے پکنے کا حصہ بناتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تھوڑا سے اس کو پکڑ بھی رہے ہیں پھر اس کی کار رہی ہیں بس زیادہ میں یہ لانا ہے پھر یہ اڑ جائی ہے پھر یہ اڑ جائی ہے یہ جو ہے نا یہ گھر کو آپ کھا دے گی اس کا یہ شاپر کدر ہے کھالے والے کھالے والے اس میں دو قسم کے ایک کھالے والے والے یہ ابھی ہم پکڑ کے ڈال رہے ہیں شاپا شاپر کے اندر پرانے زمانے میں لوگ اس کو بہت کچے تھے کیونکہ اس میں لوگ ان کے پاس اسے وسائل نہیں ہوتے تھے انگوست ہوتا تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے آج پر لوگ مادون ہو گئے یہ میں نے ایک پکڑ لیا ہے ابھی میں اس کو شاپر میں ڈال دوں گا یہ صبح صبح اگر آپ آجائیں صرف درخو آپ آجائیں صرف درخو آپ آجائیں سارے زمین پر گر جائیں گے کچھ بھی نہیں اُڑے گا صبح وقتی وقتی جائیں یہ دروہ برون والے بہت زیادہ برون اوپر ایس پر زیادہ ہوئی نہیں یہ سیار جا سپا رائے نہیں نہیں یہ اسے بلو سکتا ہے دخل دخل دیکھو یہ دیکھو سر یہ امان پیدا کیا ہے بھائی یہ امار نے پیدا کیا ہے بھائی اس پانو کی پائدے کی نہیں پیدا تازان پشتوں میں اسکائیڈا کا نام ہے جو کہ ایک کیڑا ہوتا ہے اس کو بلوچسان کے دیگر علاقوں میں تاز یا ڈیمبو بھی کہا جاتا ہے زیارت میں یہ تازان کے نام سے مشہور ہے تازان اپنے تیز شور اور بنبناہٹ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس کے پاس ایک غیر معمولی بلند آواز ہوتی ہے جو اپنے ڈرم نمہ دم کو مسلسل بجا کر پیدا کرتے ہیں جب یہ لاکھوں کی تعداد میں ڈرم نمہ دم کو بجاتے ہیں تو عجیب سا شور غربہ ہو جاتا ہے یہ زمین کے جڑوں میں رہتے ہیں اور درخت کے جڑوں میں موجود غزائی اجزاء کو چوستی رہتی ہیں یہ کیڑے پروٹین بوسٹر ہوتے ہیں اور انتہائی غزائیت کے حامل ہوتے ہیں تازان میں گائے کے گوشت کے برابر پروٹین ہوتا ہے اپنے ذائقے شکل اور تعداد کی وجہ سے اسے زمین کا جھینگہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ کھانے میں بھی جھینگہ کا ذائقہ دیتی ہے مقام علماء اس کو مکرو سمجھتے ہیں تازان سکائیڈا کو عام دور پر رات کے دوران زمین سے نکلتے ہیں اس لئے زیادہ تر لوگ صبح کے وقت ان کو پکڑتے ہیں کیونکہ اس وقت تک ان کے پر خوشک اور سخت نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ اڑ نہیں پاتے لوگ ان کو آسانی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں ان میں زہر نہیں ہوتا اور شاید وہ نادر کسی کو کٹتے ہیں تازان کے سیزن میں مقامی لوگ ان کو حجوم کی شکل میں پکڑتے ہیں اور ان سے مختلف اقسام کے ڈش بناتے ہیں جنہیں یہاں کے مقامی افراد شوق سے کھاتے ہیں ہم نے تازان پکڑ کر ایک تھیلے میں ڈال دیا دوسرے مرلے میں ایک برطن میں پانی گرم کیا اس میں تازان ڈال دیے گئے یہ طریقہ اس کا بس یہ پانی میں خود بخود مر جائیں گے بس مر گئے دیکھ ہواس اس کا ختم ہوگی اس پہ ہم نمک بھی ڈالتے ہیں اس کے جو زائکے وہ بہت زبردست ہو جائے گا جب سب تازان مر گئے تو ان کے پروں کو کاٹنا شروع کیا تازان زمین میں تیرہ سے سترہ سال تک ڈارمنٹ رہتا ہے ہر سال موسم بہار کے آواخر اور موسم گرمہ کے ابتتامے نمودار ہوتے ہیں کچھ ہفتے زندہ رہنے کے بعد انڈے دے کر مر جاتے ہیں زیارت میں مئی اور جون کے مہینے میں تازان کسیر تعداد میں نمودار ہوتے ہیں کھیتوں اور درختوں پہ آپ کو یہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں مقامی افرادیں ان کو بڑی تعداد میں پکڑتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے ساپ کیا ہے اس کو یہ ہے ابھی اس کو تھوڑا پانی سے ہم ساپ کرتے ہیں ساپ پانی سے اس کو ساپ کریں اس کے بعد فرائی پان میں تیر ڈالیں جب تیر جرم ہو جائے تو اس میں تازان ڈال کر پکائیں دوران چمچے کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ تازان جل نہ جائیں ساپ پانی کے سامنے تیار ہو رہے ہیں یہ پک گیا یا نہیں پک گیا اس کو اپنے سے معلوم کرنا کہ اس کا ایک مخصوص خشبوی سے آئے گا مخصوص خشبو آئے گا بہت زبردست زائکہ ہے جو کانا نہیں چاہتے اس کا دل بھی کرتا ہے کہ اس کا خوبصورت زبردست خشبو ہے یہ ہے کیا اس کا زائکہ ضرور میں نہیں چک کرنا ہے یہ دیکھو اس کے پاؤں چوٹے چکے دیکھو یہ اب بس بلکل پکنے کے قریب ہو گئے اس کو دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں دیکھو اس کے پاؤں اب گرنا شروع ہو گئے یہ دیکھو یہ پاؤں آلک ہو گئے پک کر کرسپی ہو جائیں تو ان کو اتار دیں آزان تیار ہو گیا خیر سے اس کا ایک مخصوص خشبو اور ایک مخصوص جو آواز ہے اس کا کڑک یہ کڑک ہو گئے ایک مخصوص آواز بھی سے آتا ہے تو اس کے پاؤں جو سارے گر گئے دیکھو نکل گئے سارے تو اب اس کو خیر سے ہم لوگ ناشتہ کریں گے اس پر یہ ہے یہ اس کا اگر آپ کو ایک ایم چیز میں بتا دوں یہ علاقے کے جو لوگ ہیں پرانے زمانے میں تو بہت زیادہ لوگ اس کو بقاعدہ یہ اس طرح کرتے پر رکھتے تھے یہ پورا سردیوں میں کاتے دے بطور لاندیز کو استعمال کرتے دے یہ اپنے جو تازان پکڑا تھا وہ بھی فرائی کر کے وہ ہم نے پکا بھی لیا ہے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہ پکے بھی ہوئے ہیں تو یہ پہلی دفع میں زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز کھا رہا ہوں تو اب ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے بلکل وہ ٹیسٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے مچھلی نہیں کھاتے وہ باربیکیو جو مچھلی کرتے ہو جینگا یا مچھلی مچھلی کا فلیور بلکل آ رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا اوپر سے جو سموکی فلیور یا جیلا ہوا فلیور وہ بھی اس میں سے آ رہا ہے تو مجھے مزہ آ رہا ہے میں تو اور بھی اس میں سے کچھ کھا لوں گا تو شکریہ بڑے ٹیسٹ یونیک سا ہے میرے لئے بڑا یونیک سا ہے ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں تو زندگی بار اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وہ خوش کر کے سردیوں میں پھر کھاتے ہیں یہ اس کا مقصود ایک مہینہ ہوتا ہے بعض دفعہ تین چار سال کے بعد یہ نگلتے ہیں تازہاں تو جب یہ نگلتے ہیں تو یہاں کے علاقے کے لئے بہت ایک بڑی مشغول ہوتا ہے بچوں کے لئے وہ جا کے پکڑتے ہیں پھر وہاں پہ گھر پہ پکاتے ہیں خوش کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا 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 موسیقی